بسم اللہ الرحمن الرحیم الزواجر کے اندر حدیث موجود ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للہ عبد من عبادہی کہ اللہ دے بندیاں دے وچوں ایک بندہ عبداللہ عز و جللہ خمسا میات سانتن کہ جس پورے پانچ سو سال اللہ تعالیٰ دے عبادت کی تھی پانچ سو سال بڑا عرصہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے زمانہ اکدس زیری زمانے تو پہلے دی گالے حضور نے پچھلی امتہ دے کیسے اللہ دے بندے دی دا ذکر فرمایا پانچ سو سال اس عبادت کی تھی جتے راندہ آو جزیرہ آسے پاسے سمندر آسمندر وچھ کچھ ایسی ہیں جگہ ہوں دیاں کہ یہ خوش ہو جاندی ہے سمندر جگہ چھڑ دیندہ اس جزیرے دے اندر اللہ تعالیٰ نے خوراک دیت امام کی تاوجیت تھے اس عبادتوں نے کرنی ہوں دی نال ایک درخت دا اور سارا ساری پھل دار راندہ پھل لگ دا راندہ بندہ کھان دا راندہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس ٹیم او دی موت دا وقت قریب آیا چونکہ بڑی قربہ تا ہی اللہ نال اسنو کہ پائیس سو سال انہیں اپنے رب نو یاد کیتا اور جاندے آ جاندے اس دعا کیتی کہ میرے اللہ میں مرا تا میرا سجدے دے اندر ہوا یعنی جس ٹیم میری روح قبض ہوئے تا میرے زبان تے سبحان ربی العالہ دیا تصمیعوں میں نبی پاک فرما دے اللہ نے انہ دی دعا نو قبول فرما لیا کہ او سنو سجدے دے اندر اللہ نے موت دیتی حضور فرما دے آج بھی وہ بندہ سجدے چھے کیونکہ جیرے نیک اللہ دے بندے ہوں دے انہ دے جس میں نو مٹی نہیں کھا سکتی جیوے یسی دفن کر کے آنے آو انجیاری قبرہ موجود ہوں دے بلکہ سولہا انبیاء تا قبرہ دے اندر زندہ ہوں دے شہداء قبرہ زندہ ہوں دے رب دے پیارے ہاں دے وجود نو مٹی نہیں کھا سکتی نبی پاک نے فرمایا او بندہ آج بھی سجدے چھے حتیٰ کے پھر قیامت آسی میدانِ حشر قیم ہو سی حسابوں کتاب ہو سی او بھی اٹھ کے میدانِ معاشرچ آسی تو اللہ فرمایا گا فرشتیا نو کہ اے میرے فرشتیوں آدخلو عبد الجنتہ برحمتی کہ میرے بندے نو میری رحمت نال جنت داخل کر دیو بندہ کیڑا کہ جس پائیس سو سال اللہ دی عبادت کی تی ہو سی جب اللہ فرمایا گا نا کہ میری رحمت نال اس نو جنتے داخل کرو چونکہ انسانِ قرآن آدھر وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ بڑا جلد باز انسان بعض وقت غلط فیصلے کر باندھائے اپنی ذات باز تیری تو اوہ عرض کرے گا میرے اللہ ٹھیک ہے تیری رحمت پر میرے عمل بھی تائن میرے اللہ میں نو اپنی رحمت نال جنتے داخل نہ کر میرے پانچ سو سال دی عمل میرے عملہ دی وجہ تو میں نو جنتے داخل فرما اللہ پھر فرمایا گا نہیں میرے بندے نو میری رحمت نال جنتے داخل کرو وہ پھر اسرار کرے گا یا اللہ میرے عملہ دی وجہ تو جنتے داخل کر تیسرے مرتبہ پھر اللہ فرمایا گا آدخلو عبد الجنتہ برحمتی کہ میری رحمت نال میرے بندے نو جنتے داخل کرو تو حدیث پاک کے چوندہ ہے کہ جس ٹیم ہو تیسرے بار اسرار کر چکے ہوئے گا اللہ فرمایا گا ٹھیک ہے تیرے عملی چیک کر لینے آ اللہ فرمایا گا میزان قیم کرو ترکڑی لاؤ ایک سیڑتے پانچ سو سال دی عبادت رکھو اور ایک سیڑتے میری جتی ہوئی صرف ہکا اکچہ رکھو نبی پاک فرما دیں ترکڑی لائی جاسی ایک سیڑتے اکھ رکھی جاسی اور ایک سیڑتے او دی پانچ سو سال دی عبادت رکھی جاسی فَتُو جَدُو نِعْمَتُ الْبَصَرِ قَدْ اَحَاتَتْ عِبَادَتَ خَمْسِ مِعَتِ سَانَتِ نبی پاک فرما دیں کہ پانچ سو سال دی عبادت دا پلڑا ہلکا ہو جاسی تے اکھ والا پلڑا باری ہو جاسی اللہ فرما سی میرے بندے تیرے عبادت تا میری ایک نعمت حق ادا نہیں کر سکی میں تنہوں ایک آکھ نہیں کتنی آکھیں دیتی ہیں دو زبان دیتی نک دیتا کن دیتا انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا موتادل العذاب بنایا تیری زندگی دی عبادت میری ایک نعمت دا بدل نہیں بان سکی میں تا تنہوں کتنیا نعمت دیتی ہیں اس وقت بندہ سجدہ ریزو کے اکسی میرے مولا میرے عملہ نال میں نو جنت اچھ نہ بیج بلکہ اپنی رحمت نال میں نو جنت اچھ بیج اس واسطے عمل جتنے میں ہوں میں کرنے ضرور چاہی دے لیکن توقل اللہ دی رحمت دیونا چاہی دا ہے دعا اللہ جللہ جلالہ سنو کسرت نال عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے